دی الکیمسٹ سے ہیری پوٹر تک ہر جگہ فلسفور سٹون کے حوالے ملتے ہیں ایک ایسا راز جو کسی بھی دھات کو خالص سونے میں بدل سکتا تھا ستاروی سے دیسوی میں بہت سے سائنسدان اور فلسفیر بشمول سر آئیزک نیوٹن بھی اس سوفیانہ فن میں مصروف تھے انیس سو انکتر یعنی نائنٹین سکسٹی نائن میں جرمن کیمیادان ہیننگ برینڈ نے جرمنی کے ہمبرگ میں اپنے تیخانی کی لیب میں ایسی ہی ایک کوشش کی جس میں کچھ دلچسپ چیزیں استعمال کی گئی تھی اگرچہ اس کے تاقب سے فلسفی کے پتھر کی دریافت نہیں ہوئی لیکن اس نے کچھ اور قبل ذکر چیزوں کے ساتھ اپنے تجربات کا اختتام کیا دوستو اس وقت پشاپ کو سونے کے رنگ سے مشابہت کی وجہ سے سنہری ندی کہا جاتا تھا اور جو کیمیادان سونے کی تلاش میں تھے وہ پشاپ کے اس سنہری رنگ میں بہت دلچسپی لے رہے تھے ہیننگ برینڈ نے بھی تقریباً پچاس بارٹیاں یورین کی اس امید کے ساتھ جمع کی کہ اس سے سونا حاصل کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے برینڈ نے ان تمام بارٹیوں کو اپنے تیخانے میں کچھ دن کے لیے رکھ کیا اور اسے بلکل نہیں چھڑا اس کے کچھ دن کے بعد اس نے پشاپ میں موجود تمام پانی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے رینکڈ پشاپ کو عبالا جس کے نتیجے میں ایک موٹا بدکدار اور زرد رنگ کا افشربت بن گیا اسے مزید اور گرم کرنے پر اس موٹے اور زرد قسم کے مادے کے اوپر تیل کی ایک سرخی مائل پرت بن گئی اس نے وہ تیل نکال لیا اور باقی سب کو آگ سے اتار کر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھنڈا ہونے پر اس میں ایک سفید مایا اور اس کے نتیجے میں ایک سفید نمکین پرت بن گئی برانڈٹ نے اس میں سے اس سفید نمک کو نکال کر ضائع کر دیا اور کالے شربت کو دوبارہ سرخ تیل میں ملا دیا اس مرتبہ اس نے تقریباً سولہ گھنٹے تک اس مرکب کو تیز آنچ پر گرم کیا اسے امید تھی کہ اب یہ فلسفی کے پتھر میں بدل جائے گا جو اس وقت اسے اور اس وقت کے تمام کی میادانوں کو چاہیے تھا اسے مزید اور گرم کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اب اس پر سے سفید رنگ کا دھوان اپ رہا ہے اور وہ دھوان کچھ اوپر اٹھ کر چمک کے ساتھ پھٹ رہا ہے اس کے بعد اس نے باقی بچنے والے مادے کو تھنڈے پانی کے ساتھ ایک لیسیور تک پہنچایا اور اس نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک سفید رنگ کا موم کی طرح کا مادہ ہے جو تھنڈا ہونے پر تھوس ہوتا جا رہا ہے اس نے جو مادہ دریافت کیا تھا وہ بھد دلکش تھا اگر اسے اندیرے کمرے میں رکھا جاتا تھا تو وہ سفید چھوس ہلکی سبز روشنی سے چمکتا ہوا نظر آتا تھا اور جب اس مادے کو ہوا میں چھوڑ دیا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ایک سفید رنگ کے دھوئے کو آزاد کر دیا ہو جو کچھ اوپر جا کر چمک کے ساتھ جلنا بھی شروع کر دیتا تھا اور پھٹ بھی جاتا تھا دوستو اس نے اس واقعے کو کول فائر یعنی سرد آگ کا نام دیا اور اس مادے کو اس نے فاسفورس کا نام دیا جس کا مطلب تھا روشنی کا علم بردار یعنی دی بیرر آف لائٹ دوستو برینڈت کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ اس نے کوئی شاندار چیز دریافت کی ہے لیکن اسے بہت کم معلوم تھا کہ اس کی دریافت بعد میں دنیا اور اس میں موجود تمام لوگوں کی زندگی بدل دے گی دوستو برینڈت نے پشاب سے فاسفورس دریافت کیا لیکن کیسے یہ سب بتانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انسانی جسم میں فاسفورس کی بہت تھوڑی مقدار موجود ہوتی ہے بنیادی طور پر یہ ہماری ہڈیوں ہمارے دانتوں اور پشاب میں موجود ہوتا ہے جب برینڈک نے پشاب کو گرم کر کے اس کو بخارات میں تبدیل کیا اس وقت امونیم سوڈیم ہائیڈروجن فاسفیٹ میں بدل گئی اور اس مادے کو مزید گرم کرنے پر یہ سوڈیم فاسفیٹ میں بدل گیا بعد میں چار پول کے ساتھ اس مادے کو مزید گرم کرنے پر سوڈیم فاسفیٹ سفید فاسفورس اور سوڈیم پائرو فاسفیٹ میں بدل گیا یہ سفید فاسفورس وہیں تھا جو موم کی طرح کے سفید مادے کے طور پر جمع کیا گیا تھا دوستو تھوڑی سی فاسفورس پر نظر ڈال لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا فاسفورس ایک ایسا عجیب قسم کا انصر ہے جو زمین پر زندگی بنانے والے بنیادی مادوں میں سے ایک ہے لیکن یہ فطرت میں ایک آزاد انصر کے طور پر کہیں بھی موجود نہیں ہے بلکل ایسے ہی جیسے کاربن ہیرے یا گریفائٹ کی شکل میں ایلوٹروپک فارم میں موجود ہوتا ہے بلکل ایسے ہی فاسفورس بھی فطرت میں ایلوٹرپس کے طور پر موجود ہوتا ہے یعنی سرخ سفید اور سیاہ فاسفورس ان میں موجود سفید اور سرخ فاسفورس غیر دھاتے ہیں جبکہ سیاہ فاسفورس ایک نیم دھات ہے یہاں اب ہم سفید فاسفورس کی بات کر رہے ہیں سفید فاسفورس ایک ایسا سفید رنگ کا موم کی طرح کا ٹھوس مادہ ہوتا ہے جو انتہائی زہریلہ اور بہت زیادہ ہائیلی ری اکٹیوز بھی ہوتا ہے دوستو سفید فاسپورس کی سب سے اہم اور حیرت انگیز خصوصیات اس کی مصبور کن چمک ہے یہ چمک فاسپورس اور اکسیجن کے درمیان ہونے والے کیمیائی رد عمل کی وجہ سے ہے نم ہوا کے سامنے آنے پر سفید فاسپورس اکسیجن مالیکیون کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتا ہے تاکہ پی ٹو او ٹو اور ایچ پی او جیسے انٹرمیڈیٹس کو جاری کریں جب کیمیائی رد عمل کے دوران روشنی خارج ہوتی ہے تو اس رجحان کو کمیلیو مینس کہا جاتا ہے دوستو اب واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ذرا سوچیں کہ جب برانڈک نے پشاپ کو گرم کیا تو اس نے بے نور روشنی کے بجائے ایک چمکدار چمک دیکھی لیکن کیوں؟ فاسفورس کی ہلکی سی چمک پانی کے بخارات کی موجودگی میں ہوتی ہے یعنی اس کمرے کے درجہ حرارت پر نم ماحول کی ضرورت ہوتی ہے لیکن برانڈک کے تجربے کے دوران اس نے مرکب کو سولہ گھنٹوں سے بھی زیادہ دیر تک گرم کیا جس سے زیادہ تر پانی کے بخارات ختم ہوئے اور پانی کے بخارات کے ختم ہونے کی وجہ سے فاسفورس کی اکسیڈیشن تیز ہو جاتی ہے اور یہ مزید مستحکم ہو جاتا ہے اور اس طرح فاسفورس کے جلنے سے بہت زیادہ مقدار میں روشنی اور حرارت خارج ہوتی ہے جس کے نتیجے میں فاسفورس پینٹو آکسائیڈ بنتا ہے جسے کنٹینر پر سفیب دھوئے کے گھنے بادل کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ برانڈک کی دریافت کے بعد کیا ہوا یہ سمجھتے ہوئے کہ برانڈک نے کسی شاندار چیز کی دریافت کی تھی سولہ سو پر چتر یعنی سکسٹین سیونٹی فائف تک اپنی دریافت کو اس نے بلکل خفیہ رکھا لیکن جلد ہی اس کی دریافت کی خبر پھیل گئی اور اس وقت بہت سے کیمیادانوں نے اور سینسدانوں نے بھی اس تجربے کو آزمایا اور آخر کار اس دریافت کی ایک صدی کے بعد انٹون لیو والزیئر نے جسے جدید کمیسٹری کا باپ یعنی فادر آف مارڈرن کمیسٹری بھی کہا جاتا ہے انہوں نے فاسفورس کو بطور انصر قبول کر لیا شروع شروع میں کیمیادان فاسفورس کو پشاپ سے ہی حاصل کیا کرتے تھے لیکن جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ ہڈیوں اور دانتوں میں پشاپ سے زیادہ مبدار میں فاسفورس موجود ہوتا ہے اور اس طرح فاسفورس کی تجارتی پیداوار کے لیے جانوروں کی ہڈیوں کا استعمال شروع ہو گیا اور اس کے بعد مارچسیں وغیرہ تیار کرنے کے لیے بھی فاسفورس استعمال کیا جانے لگا تجارتی استعمال میں اضافہ اور فاسفورس کی بڑے پیمانے پر تیاری نے سنتی انقلاب میں انتہائی اہم کردار ادا کیا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ فاسفورس کو دی ڈیولز ایلیمنٹ یعنی شیطان کا انصر بھی کہا جاتا ہے جی ہاں اس کے تدیل مدتی استعمال کے بعد فاسفورس کے زہیلہ ہونے کی خبریں اس وقت سامنے آنے لگی جب فاسفورس تیار کرنے والے لوگوں کے جبلوں میں خرابیاں پیدا ہونے لگی جب کیمیہ دانوں نے اس پر تجربات کر کے اس کی اصل وجہ جاننے کی پوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ فاسفورس کے بخارات جو سانس میں شامل ہو جاتے تھے وہ لوگوں کو بیمار کر رہے تھے جس کی وجہ سے فاسفورس ان کی ہڈیوں یعنی دانتوں کو نقصان پہنچا رہا تھا اور ان کے جبلوں میں سوجن پڑ رہی تھی اور ان کے دانت بھی ڈیلے ہو رہے تھے دوستو فاسفورس کے زہیلہ اور اس کے خطرناک ہونے کی دریافت نے اس کی مانگ میں اور بھی اضافہ کر دیا شاید آپ اس وقت یہیں سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت اس کی مانگ کم ہو جانی چاہیے تھی لیکن اس وقت دو قسم کے لوگ ایسے تھے جنہیں اس کی سخت ضرورت تھی نمبر ایک ہتھیار بنانے والے اور نمبر دو جنگوں میں حصہ لینے والے دوستو اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو یہ ضرور یاد ہوگا کہ جنگ عظیم اول اور دوم فاسفورس بم اور مختلف کیمیکلز کا اہم حصہ تھے اور جنگوں میں اسے استعمال کرنے کے بعد اس کیمیکل کو دی ڈیویلز ایلیمنٹ یعنی شیطان کا انصر قرار دیا گیا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ دی ڈیویلز ایلیمنٹ یعنی فاسفورس کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے فاسفورس ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے بغیر آپ کا وجود ہی ممکن نہیں یہ آپ کے ڈی این اے میں بھی موجود ہوتا ہے اور زمین پر پانی اور مٹی تک ہر جگہ پر یہ موجود ہے اس طرح پودوں کو بھی اچھی نشو نماء اور زیادہ پرروار کے لیے فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ فاسفورس کھادوں کے بڑے اجزاء میں سے ایک ہے سبز انقلاب یہ نام بھی یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہوگا یہ صرف فاسفورس کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے اس لیے یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس انصر نے دنیا بھر میں انگینت اہم واقعات میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے ہم سب اس بات سے اتفاق کر سکتے ہیں کہ فاسفورس کی اس کی اتفاقی دریافت کے ذریعے ہیننگ برینڈک نے کچھ اہم حاصل دیا جو اس کی اصل تلاش سے کہیں زیادہ اہم ہے دوستو امید ہے آج کی انٹرسنگ اور انفرمیٹیو ویڈیو بھی آپ نے ڈویونو کی باقی ویڈیوز کی طرح بہت زیادہ پسند کی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے